بھائی جان میں درہ آدم خیل گیا درہ بازار میں جہاں یہ بندوکے بنتی ہیں پسٹولے بنتی ہیں ریشین ایک میں آپ کو بتاتا ہوں جو تین تین لاکھ کی بندوکے ہیں وہ بارہ بارہ ہزار میں بکری ہوتی ہیں اور اس کا سلہ ہونے کیا دیا جا رہا ہے ارسٹ کر دو اسے لائسنس نہیں ہے انتہا پسندی پھلا رہا ہے بھائی وہ ٹیلنٹ ہے تمہارے پاکستان کا اسے لائسنس دو اسے یوٹلائز کرو دنیا امریکہ سے روز سے اسلاح خریدی رہا ہے تم سے کیوں نہیں خرید رہی ہمارے درہ بزار میں جب پھر رہا تھا سر تو وہاں پر مجھے بندہ ملا ہی ٹول می کہ یار ایک رشین ہے اس نے کہا میری بندوک کی پسٹول کی فلانی پن گر گئی ہے یہ ذرا کر دو گے کہتا ہاں میں کر دوں گا کہتا ہے اس کے ساتھ جو پاکستانی آیا تھا اس نے تین بار پوچھا کہ تین لکھ دی ہے کر لے آنگا ہے میں کہے جی بھا جی کر لے آنگا ہے یہ نہیں ترہ لکھ دی ہے کر لیں کہتا ہے مجھے غصہ آیا لیکن وہ پتھان تھا اس میں مہمان نوازی کا ایلیمنٹ تھا اس نے کہا میں نے اپنے جذبات کو قابو پایا میں نے کہا یہ مہمان ہے دوسرے ملک سے تو میں نے اپنا اخلاق ٹھیک رکھنا ہے اس کے سامنے اور ویسے بھی وہ مہمان نواز قوم ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو دیکھت ہوں تین دن بعد آیا ہاں جی پین ہوگی ہے کہتا ہے میں نے دو پسٹلز اس کے سامنے رکھی کہ جو تمہاری اٹھا کے لے جاؤ کہتا ہے واللہ شہیر صاحب بارہ ہزار کی اٹھا کے لے گیا تین لاکھ والی ایدری موجود تھی یہ ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستانی آپ کے پاس میں ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کئی اس طرح کے معاملات ہیں آپ انہیں سیٹل کر سکتے ہیں وہ پورے کے پورے گاؤں ہیں وہ بنانا جانتے ہیں چیزوں کو ان کو یوٹیلائز کرو وہ ریاست کا اساسہ ہیں آپ کے مذہبی طبقے ریاست کا اساسہ ہیں ان کو ایکسپلائٹ نہ کرو ان کو میس یوز نہیں کرو آپ کے ملک کے نوجوان آپ کا قیمتی اساسہ ہیں ان کو ٹرک کی بطی کے پیچھے نہ لگاؤ خان صاحب آپ کے چائنہ میں ایک سو پچیس کروڑ لوگ رہتے ہیں سارے کوئی بے روزگار نہیں پھر رہا کوئی مانگنے والا نہیں پھر رہا کیوں گھر میں پانچ بندے ہیں پانچ بچے ہیں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بوچ بن گئے موویز نہیں بنتی کہ پار لی سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو ان پانچوں کو سکلز سکائی جاتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی کارٹیج انڈسٹریز چھوٹی سنتیں جو ریزنیبل سستی ہوتی ہیں وہ بنا کی دی جاتی ہے کپڑے بنانے کی سلائی مشین دے دی سوئیاں بنانے کی دے دی بالز بنانے کی دے دی بیٹس بنانے کی دے دی ہاکی بنانے کی چھوٹی چھوٹی بنانا یا اس کی سٹکرز بنانے کی دے دی وہ مارکیٹ میں بکھتا ہے اور اگر وہ مارکیٹ میں چیز بکھنے سے رہ جاتی ہے تو ریاست خریدتی ہے اور اسے پھر سی پیک کے روٹ پہ میڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشین سٹیٹس میں جا کے بیچا جاتا ہے تو پاکستان میں کس ٹیلنٹ کی کمی ہے لوگوں کے کالٹی کوئی نہیں دی جاتی ہماری چیزوں کو پنگ سالٹ ہے آپ لوگوں کا کوڑیاں کے بھاو بکھتا ہے انڈین کمپریز اس کو لیتی ہیں اسے شیشی میں بند کرتی ہیں پیک اسے صحیح طریقے سے ازرائلیز کرتے ہیں ہوتا کیا ہے ہزاروں لاکھوں روپے میں بک رہا ہے میں آپ کے ایک اور بات بتاؤں ہمارے یہاں پر ایک لڑکے نے جہاز اڑانا سیکھ لیا خود سے بنا کے چھوٹا سا سیول ایوییشن اٹھا کے لے گی تمہارے پاس لائسنس ہے اوہ بھئی اسے انکریش کرو میری یونیورسٹی کا لڑکا تھا میں سوفٹ انجیننگ کر رہا تھا اس نے ایگزویٹر کرین بنایا جو ہائیڈرولک تھا اس نے ایک نیا موڈل لے کے آیا اسے دس ہزار انام بھی ایک سینئر آفیسر نے دے دیا لیکن اس کی ڈگری کمپلیٹی ہوئی کیوں تمہیں انگریسی نہیں آتی تمہیں یہ فارمولے نہیں آتے سکل ہے ہی نہیں نوے فیصد مارک صاحب کے ہوتے ہیں جناب علی رٹہ لگانے کے اور دس نمبر کا پریکٹیکل بھی کالیں کروا کے سفارش پہ پاس کروا دیا جاتا ہے تو بچہ سیکھ کہہ رہا ہے پھر کہتے بیروزگاری ہے اور بھئی تمہارے پاس سکل ہو تم دنیا کے کسی نکڑ میں بھی کسی کونے میں بھی جا کے نوکری کر سکتے ہو دنیا تمہارے پاس آئے گی تمہیں نوکری دینے لیکن سکل نہیں دی جاری پریکٹیکل ایڈوکیشن نہیں دی جاری ہم لوگ غلام پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ آج تک ہم لوگوں نے کسی سکل آدمی کو مین سٹیم میں نہیں لے کے آئے